اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورڈز اور میں ہوں زنفر اقبال ناظرین زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہت لمبے عرصے سے ایک جیسی دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک شادی کی رنگ ہمیشہ تیسری انگلی میں کیوں پہنائے جاتی ہے جی ناظرین کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نہیں آنے والی موٹیویٹیو انفارمیٹیو اور نالجیبل دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا شریک حیات بناتا ہے شادی سے معاشرے میں ایک نئے گرانے کا اضافہ ہوتا ہے شادی محض ایک رسم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے ضرورت ہے ذمہ داری ہے جس کے بے شمار معشرتی جسمانی اور روحانی فائد ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہیں اور اکثر ہمارے دل میں یہ حیال بھی آتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انگوٹھی ہمیشہ تیسری انگلی میں کیوں پہنائی جاتی ہے آپ کے انگوٹھے والدین کو شہادت کی انگلیاں بائی اور بہنوں کو درمیان والی لمبی انگلی آپ کی اپنی ذات کو تیسری انگلیاں آپ کے شریک کے حیات کو اور چھوٹی انگلیاں آپ کی اولاد کو ظاہر کرتی ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح ملائیں جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے دونوں انگوٹھوں کو الادہ کرنے کی کوشش کریں دونوں انگوٹھے الادہ ہو جائیں گے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی کے کسی لمحہ میں والدین آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اس طرح دوبارہ تصویر کے مطابق انگلیاں جوڑ لیں اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے الادہ کریں یہ بڑے آرام سے الگ ہو جائیں گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بین بائیوں کی اپنی زندگی ہے وہ آپ سے الگ رہ کر ہی اپنی زندگی گزاریں گے اس طرح آپ کی چھوٹی انگلیاں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی وہ بڑے ہو کر اپنا الگ سے ہاندان بنائیں گے اور اپنی زندگی الگ گزاریں گے لیکن اسی ترطیب سے آپ اپنی رنگ فنگرز یعنی تیسری انگلیوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے سردی ہو گرمی ہو ہر قسم کے دکھ سکھ میں وہ شادی کے لمحے سے لے کر آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ نباتے ہیں شاید قدرت بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک شریک حیات کا ہونا بہت ضروری ہے جو دکھ سکھ میں لمحہ با لمحہ پیش آنے والے مسائل الجنوں اور پرشانیوں میں کاندے سے کاندہ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں اس کے علاوہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ قدیم مصری زمانے میں تین ہزار قبل مسیح سے دلہنوں کو انگوٹی ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی جاتی تھی نہ صرف مصر بلکہ قدیم جنان اور روم میں بھی ہاتھ کی اسی انگلی میں انگوٹی پہنائی جاتی تھی اس کے پیچھے قدیم لوگوں کی منطق تھی کہ ہاتھ کی اس انگلی کے نیچے ایک خاص رگ موجود ہے جو اس انگلی سے گزر کر دل تک جاتی ہے اس رگ کو محبت کی رگ کا نام دیا جاتا ہے تاہم سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس انگلی کے نیچے ایسی کوئی رگ نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی آج کی اس جدید دنیا میں اس طریحی روایت پر عمل ہو رہا ہے کہیں یہ بائیں ہاتھ میں پہنائی جاتی ہے اور کہیں دائیں ہاتھ میں پہنائی جاتی ہے ناظرین کمنٹ کر کے آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس انگلی پر انگوٹھی کب پہنائی گئی ہے موسیقی 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 موسیقی